ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوشت دوست فکرانت جو شیئے آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے بی ماسٹر میں جس میں ہم نے کہا تھے وٹی فیرس اور دیفنس کی دن پرکی ٹاپ کر رہے تھے چھلیے جان لیتے ہیں آپ کو بتایا کہ اسرائیل میں جو ٹیرر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد اسرائیل کا جو ریسپونس ہے وہ بہت ہی گھاتک ہے اور گازہ پٹی پہ جو اتنی بمباری کی گئی ہے ہماس کے ٹیررس تو اس میں مارے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ سیویلین کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جس پرکار سے ہم اسرائیل میں مارے جانے والے سیویلین کے پرتی سمویدن سیل تھے اسی طرح فلسطین کے اندر مارے جانے والے سیویلین کے پرتی سمویدن سیل ہیں اور ان میں بچے بھی سامل ہیں اس میں ملائے بھی سامل ہیں بڑھے بھی سامل ہیں پر بات یہ ہے کہ اسی سمیں میں نے دو دن پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جانبیز ہو چکے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل ان کو مارے گا پر پھر بھی یہ ہماس والے اسرائیل پر اٹیک کیے اور اب اس کا بھگتان وہاں کی جنتہ کو بھی قومن جنتہ کو بھی کرنا پڑا ہماس تو مارائی جائی رہا ہے آپ مجھے کچھ بھی کہیے کہ میں فلسطین کی طرف سے بھی بول رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے ہمینٹی کی طرف سے بول رہا ہوں بہر کہیں بھی اچھی نہیں ہے پر اسرائیل جو رستہ اپنا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے کیونکہ ہماس والوں نے ناک پہ دم کر رکھا ہے اسرائیل کے اور جس پرکار سے ہم لوگوں نے جو گھٹنا دیکھی جو ٹیرر اٹیک دیکھا وہ بہت ہی بھائیوہ اور کھنونا تھا بہرحال پہ جبن نتنیاؤ نے کہا ہے کہ گاجہ پٹی پہ چاروں اور سے بلوکٹ لگا دیا گیا ہے نایما پہ کنسٹرکشن کے لئے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کوئی بھی سامنگلی نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے کھان پان پان پانی بجلی کسی طرح کی کوئی بھی سبیدائیں وہاں پر پہنچنے نہیں دی جائیں گی یہ نتنیاؤ نے کہا ہے ساتھ ہی ساتھ نتنیاؤ کی امریکہ کے پریسیڈنٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے اور نتنیاؤ نے کہا ہے کہ گازہ سٹریپ پہ وہ انویزن کر رہے ہیں اور اب آپ پوری طرح سے یہ سمجھئے کہ اسرائیل کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہماس سے اگر چھٹکانا پانا ہے تو گازہ پٹے کو اپنے کبزے میں کرنا پڑے گا اور اسی گراؤنڈ انویزن کی طرف اب اسرائیل پڑ رہا ہے یہ گراؤنڈ انویزن کے ایک پکش ہے مطلب یہ ایک فرنٹ ہے اور دوسرے فرنٹ میں لیبنان میں جو ہزباللہ ٹیرریسٹ ہیں وہ بھی لگ گئے ہیں اور لیبنان کے جو بارڈر جو ٹاؤن ہے وہاں پر اسرائیل کے دوارہ کافی بمباری کی گئی ہے ساتھ دی ساتھ لیبنیز بارڈر کی طرف سے جو ہزباللہ کے آتھنگواتی گھس رہے تھے ان کو بھی مارا گیا ہے اور جان سے مارا گیا ہے اور ان کی بھی کچھ ویڈیوز نکل کر سامنے آئی تھی مطلب اسرائیل ابھی ٹو فرنٹ وارڈ دیکھ رہا ہے وہیں ایک اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ میں جو نیگوشیشن ہو رہا تھا آپسی میل جوڑ بڑھ رہا تھا اور کوپریشن کرنے کی بات کری جارہی تھی اب اس کو روک دیا گیا ہے سعودی عربیہ نے یویس سیکیٹری انٹونی بلنکن کو یہ کہہ دیا ہے کہ آگے اب کسی بھی نیگوشیشن پر وہ لوگ بات نہیں کر پائیں گے اور اس کو اس یہی پر استقیت کر دیا جائے گا تو اب دیرے دیرے کلیرلی دو بھاگوں میں دو دھڑوں میں وشو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں ہم ویسٹرن کنٹریز میں آسٹریلیا میں فلسطینی سپورٹروں کا پروٹسٹ دیکھ رہے ہیں اور ان کا سمرتھن دیکھ رہے ہیں وہیں بھارت کے اندر اچھا خاصا اسرائیلی سمرتھن دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہمیسا ہی اسرائیل کا ہی سمرتھک رہا ہے پر یہاں پر کچھ ایسے تتو بھی ہیں جو کی اے ایمیو میں نکل کر سامنے آئے تھے ابھی ایک ویڈیو نکل کر آئی تھی ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے پولس کے دوارہ وہ لوگ جو بھارتی راشتگان پر کھڑے نہیں ہو پاتے وہ آئی سپورٹ یا آئی سٹین ویدھ فلسطین لکھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے اب کیا کہنا ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اچھا ہماس کی طرف سے ایک چونکانے والی خبر یہ نکل کر سامنے آئی ہے جب ایجپٹ کے اگوائی میں ایک سیز فائر کا مسودہ سامنے رکھا گیا ابھی ادھر بیچ میں ہی ازرائیل اور ہماس کے بیچ میں تو ہماس کا یہ کہنا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ ازرائیل کے دوارہ اپنے جو آرٹلیری مونیشن ہیں اس کو یوکرین بھیج دیا گیا ہے اور اسی پرسنٹ اس پرکار کے آرٹلیری مونیشن یوکرین بھیجا گیا ہے تو ازرائیل سمیں خریدنا چاہ رہا ہے سمیں پانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ ہماس پر پلٹوار کر سکے اسی لئے یہ بات چیت کا جو ماحول ہے وہ بنایا جا رہا ہے اگر یہ بات ستے ہیں تو ہماس پوری تیاری سے آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی کنٹریز ہیں یا ایسے ٹیرریس اورگنائزیشن جو کہ آپ اس میں مل کے کام کرتے ہیں وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کس دن اسرائیل کمزور پڑے اور اسی دن اس پر اٹیک کیا جائے اب اسرائیل کو کمزور سمجھنا یہ بیوکوفی ہوگی بطھی مانی ہوگی یہ اٹیک تو کر دیا ہے اب اسرائیل کے ہاتھ میں بات ہے کہ وہ گازہ پٹی کو لے لیتا ہے یا نہیں لے پاتا ہے اگر گازہ پٹی کو لے لیتا ہے تو یہ جو ہماس والے سوچ رہے تھے کہ ان کا ایٹی پرسنٹ امینیشن تو باہر چلا گیا ہے وہ غلط سوچ رہے تھے یا اسرائیل کو ہیلپ کرنے کے لئے امریکہ بہت تگڑے طریقے سے سامنے آیا ہے انہوں نے یو ایس کا جو ائرکرافٹ کیریئر ہے زیرال فولڈ اس کو بھی بھیج دیا ہے اس کے علاوہ یو ایس کا بی ففٹی ٹو بومبر بھی اسرائیل کے اندر لینڈ ہو چکا ہے ایسی بھی خبریں نکل کر آ رہی ہیں اب اگر امریکہ کا بی ففٹی ٹو بومبر اسرائیل کے اندر پہنچ گیا ہے تو اس کا مطلب سمجھئے کہ کتنی بھیسر بمباری کونے والی ہے یا امریکہ اس ائرکرافٹ کی تیناتی اس لئے بھی کر رہا ہوگا کہ اگر پھوچ میں آنے والے کچھ شنوں میں یا کچھ دنوں میں ازرائیل پہ اٹیک اگر کوئی کرتا ہے کوئی اندیش کرتا ہے تو اس کو موتوڑ جواب دینے کے لیے ان کے کچھ ائرکرافٹ اور کچھ ائرکرافٹ کیریئر وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے ان سبھی چیزوں کے بیچ میں ایک انٹرنیشنل پپو اور میں انٹرنیشنل پپو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب ان سے بڑا پپو کوئی ہے نہیں جسٹین ٹیڈیو کی بات کر لیتے ہیں اس کا بھی ایک ٹویٹ نکل کر سامنے آیا اور آپ اس ٹویٹ کو سمجھئے آپ کی سکرینٹ کے سامنے ہوگا اس کو سمجھئے اور وہ کس طرح کے کس لیول کی مانسکتہ سے گرسیت ہو گئے ہیں یہ دسارہ ہے اصل میں یو اے ای کے پرمک محمد بججائد سے ان کی بات چیت ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کے اندر جو ماحول چل رہا ہے اس چیز پر بات چیت ہوئی پھر انہوں نے دیرے سے انڈیا کا نام لے لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بیچ میں یہ بھی بات چیت ہوئی کہ کیسے انڈیا اللہ کا پالن نہیں کر رہا ہے اور ہمارے دیس میں اس وقت کی کلنگ کر رہا ہے یہ تو کچھ عمران خان اور پاکستانی پولیٹیشن کی جیسے بات انہوں نے کر دی کہ ہر چیز میں بھارت کو گھساؤ ابھی اسرائیل اور پلسطین کا ماملہ چل رہا ہے اور یہ بات چیت کر رہے ہیں بھارت کی کچھ بات چیت بات چیت نہیں ہوئی ہوگی یہ اپنی جنتہ کو اور ان کی جو ووٹ دینے والی جنتہ ہے جگمیت سنگھ والی جنتہ خالستانی سپورٹرز اور خالستانی تیرریسٹ ان سب کو خوش کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور ان سے ووٹ پانے کا پریاس کر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ سب ڈسکسن پھسکسن کچھ ہونا نہیں ہے یا پھر ان کو ایسا ڈر لگ چکا ہے کہ بھائی یہ جو تیرریسٹ ٹھوکے جا رہے ہیں جیسے کہ ہماس کو ٹھوکا گیا ہے اور انٹرنیشنلی ہماس کو ٹھوکا بھی جا رہا ہے باتوں سے بھی ٹھوکا جا رہا ہے تو کہیں کینیڈا کی اگلی باری نہ آ جائے اور کینیڈا میں جو خالستانی تیرریسٹ ہیں ان کی باری نہ آ جائے آپ کا کہنا اس چیز پر کمنٹ باکس پر یہ ضرور بتائیے گا وہیں یہ سب چیزوں پر یہ جو اٹیک اور ید ہو رہا ہے اس میں کیم جان اون کا بھی بیان نکل کر سامنے آ گیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فلسطین کا مدہ ہے یہ عرب لوگوں کا نہیں ہے مسلم لوگوں کا ہی کیون نہیں ہے یہ فریڈم کا بھی مدہ ہے اب کیم جان اون فریڈم کی بات کر رہے ہیں آپ سمجھئے نورت کوریہ کے اندر فریڈم کی بات کر رہے ہیں اصل میں کیم جان اون کیوں ویرود میں ہے اسرائیل کی آپ کو کلیر ہے کہ بھائی امریکہ جس کے ساتھ رہے گا کیم جان اون اس کے ویرود میں رہے گا اس لئے اس پر کر کے بیان نکل کر آئی رہا ہے وہیں ہماس کی طرف سے جو اسرائیلی سینکوں کو اگوا کیا گیا تھا ان کی جو سر ہے ان کو کلم کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی ویڈیو بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے اور یہ شوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے ہماس کی طرف سے جو بربرتہ ہے اس کو چالو رکھا گیا ہے اور اس بربرتہ کے کاران ہی ان کی انوشنٹ جنتہ بھی ماری جا رہی ہے اب انوشنٹ سبد آپ میں سے بہت سے لوگ لیکن ہیں کیسی انوشنٹ جنتہ اب آپ کہیں گے کہ کیسی انوشنٹ جنتہ یہی لوگ تو انٹریسٹوں کو پال رہے ہیں میں بچوں کی بات کر رہا ہوں بہرحال ہماس اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ آگے پڑھنے والا ہے اور اس میں ہم لوگ بہت دنوں تک کی لڑائی دیکھ سکتے ہیں اس کے بیچ میں یوکرین اور رشیا کا معاملہ دب گیا ہے اب یوکرین اور رشیا یوکرین بھی کہہ رہا بھئی میڈیا ہمیں بھی تو قبرز دے تو جب اس کی سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے اب میں کس سے بھی ایک معاملہ ہوں گا تو ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی بھی وار کو ختم ہو جائے آپ کا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آج کسی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکر کھو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو پڑھاتے ہیں سے جو دیں گے اس ویڈیو سمجھ سوال سے جاؤ ہو کمنٹ باکس پر جو لائے گا اور جب آپ نے مجھے چاہتے ہیں سبسکر نہیں کیا اسے بھی کلی چکے میں سبسکر کے ویڈیو لاکھ رہے دیں رشکہ تینکیو چاہتے